الحمد للہ وقفاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ماردن الجود والعاتا وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم دائماً ابدا بحمد اللہ تعالی کہ ربیز الجلال کے حسان ورکرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ حامیم السجدہ کی اٹھارہ نمبر آئے شیفہ سے آگے ملادہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوما یحشر اعداء اللہ الیلن نار فهم یوزعون ویوما وہ دن بھی کیسا دن ہوگا کہ یحشر اعداء اللہ یحشر جب ہشر کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا اعاداء اللہ اللہ تعالی جل و لکے دشمنوں کا الیلن نار جب اکٹھا کی ہشر کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا اللہ تعالی کی دشمنوں کو آگ کی جانب فهم یوزعون پھر ان کو گروہ در گروہ جہنم کی آگ میں ڈھالا جائے گا اللہ یعظم اللہ تعالی سلم اللہ یعظم اللہ تعالی گویا ایک احساس زلائے جا رہا ہے کہ آج اگر کافروں کی تم سرکشی کو دیکھتی ہو ان کے کر رفر کو دیکھتی ہو ان کے مال و دولت ان کے دنیاوی اختیارات کو دیکھتی ہو ان کی سجواج تمہیں آلہ معلوم ہو رہی ہے ذرا اس دن کو بھی دیکھنا جب ان کو اکٹھا کر کے ابلیس لعین کی معیت میں گروہ در گروہ جہنم کی آگ میں ڈھالا جائے گا اللہ یعظم اللہ تعالی سلم اللہ یعظم اللہ تعالی پھر کیا ہوگا اللہ کے قائنہ جل و علیہ ارشار فرماتا ہے حتی یہاں تک اذا جاؤہ جب وہ حتی اذا ما جاؤہ یہاں تک کہ جب وہ اس آہ کے قریب لائے جائیں گے جہنم کے قریب لائے جائیں گے حتی جہاں تک کہ جب وہ اذا جب ما جاؤہ ان کو جہنم کے قریب لائے جائے گا تو شاہدہ علیہم تو ان پر گواہی دیں گے ان کے جہنمی ہونے کی ان کے مجرم ہونے کی گواہی دیں گے سمعوہم خود ان کے اپنے کان وابصاروہم ان کی اپنی آنکھیں سمعوہم یہ صفت ہے کان کی سننا ابصار یہ صفت ہے آنکھ آئی ان کی دیکھنا مراد ان کے کان اور ان کی آنکھیں واجلودہم اور ان کی کھالے ان کے چمڑے بما کانو یعملون ان کی کرتوتوں کی جو کام کیا کرتی تھے معاذ اللہ تعالی السمع معاذ اللہ تعالی جب کافر کو جہنم رسید کیا جائے گا صحیح مسلم کی حدیثی بارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاکی جارے اربوجم شفیع معظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی سلم ایک دن صحابہ اکرام کے اندر تشریف فرماتے حضور مسکرا دیئے تو صحابہ اکرام نے بارگاہ بے قسمناہ میرز کیا یا صلح آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ مسکرات رکھے تو میرے کریم آقا صلح بھی فرمانے کے قیامت کے دن جب کافروں کو بارگاہ ربو عزت میں پیش کیا جائے گا تو عرض کریں گے پروردگارِ عالم کیا تُو نے ہم کو ظلم سے امن میں نہیں رکھا یہ نہیں تیرا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرمائے گا تیرا وعدہ ہے ربی کریم فرمائے گا بلکو تم نے سچ کہا پھر وہ کہیں گے مولا تعالی ہم نے تو جرم کیا ہی نہیں ہے ہمارے جرموں کے گواہ کہاں ہیں تو ربی کائنات جل نمج پھر کیا فرمائے گا جس طرح خلاقِ کائناتِ سورے اے یاسین میں فرمائے ان کے مو پر مہر لگا دی جائے گی یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان کو بند کر دیا جائے گا ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ہمیں گفتگو کر کے بتائیں گے گواہی دیں گے ان کی کرتوتوں کے بارہ میں میرے کریم آقا نے شایف میں پھر اللہ تعالی جل وعالی ان کے آزائے بدن کو حکم دے گا کہ تم بتاؤ ان کی کرتوتیں کیا تھیں تو تب ان کے آزائے بدن خود بول کر کہیں گے کہ پرودگارِ عالم اس نے فلا جرم کیا فلا جرم کیا فلا جرم کیا ان کے جرم کے گواہی خود ان کے آزائے بدن دیں گے ہمیں ایک احساس دلائے گیا ہے اوہ انسان تو اپنے گمان میں اپنے تائیں یہ سمجھ رہا ہوگا میں چھپ کر جرم کر رہا ہوں تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے گا اپنے آپ سے کیسے چھپے گا اپنے آپ سے کیوں کر چھپے گا تو جس چیز کا احساس ہے کہ تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے آزائے بدن اللہ وقت پر جن ہاتھوں کی خاطر آج میں گناہ کرتا ہوں میرے ہاتھ محفوظ رہیں جن پاؤں کی خاطر میں گناہ کرتا ہوں جس پیٹ کی خاطر میں گناہ کرتا ہوں جن آنکھوں کو گناہگار بناتا ہوں غیر کو دیکھ کر جن کانوں کو بری باتیں سن کر گناہگار بناتا ہوں یہی قیامت کے دن اماد اللہ تعالیٰ میرے خلاف ہو جائیں گے انسان ذرا سوچ ذرا غور کر اللہ کے قائنہ تیرے شعر فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ میرے قریمہ آقا مسکرہ دیئے اس لیے میں مسکرہ ہوں کہ قیامت کے ان کافر کر یہ حشر ہوگا پھر کافر کیا کہے گا وَقَالُوا کہیں گے لِجُنُودِهِمْ اپنی کھالوں سے اپنی چمڑیوں سے اپنے احضائے بدن سے لِمَا شَهَتُمْ عَلِيْنَا تم نے ہم پر گواہی دکھوں دے دی تو تو میرا ہاتھ تھا میرے ہی خلاف ہو گیا میرا پاؤں تھا میرے ہی خلاف ہو گیا میرے کان تھے میرے ہی خلاف ہو گئے میری آنکھیں تھیں میرے ہی خلاف ہو گئے میرے آزائے بدن میرے قریمہ آقا رہستیت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیار فرمایا سب سے پہلے انسان کے خلاف اس کے آزائے بدن میں سے جو حصہ گواہی دے گا اس کی ران ہوگی جس کو پنجابی میں پٹ کہتے ہیں کونسا جرم تو چھپا کے کرے گا کونسا گناہ تو چھپا کے کرے گا تیرے آزائے بدن تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار عالم نے یہ جرم کیا یہ جرم کیا یہ جرم کیا رب زلجلال ان سے بلوائے گا ان سے پوچھے گا اور یہ بتائیں گے پہلے مو پر موہ لگا دی جائے گی زبان خاموش ہو جائے گی آزائے بدن بولنے گے اور وہ سنے گا خود اس کی قوت سماعات اس کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ سن بھی رہا ہوگا میرے خلاف میرے آزائے بدن گواہی دے رہے ہیں وہ ان کے کہہ گا تم پھٹکار ہو تم پہ لانت ہو میں تم ہی کو تو آگ سے بچانے کے لئے جھڑ بو رہا تھا کہ تم بجھو گے آگ سے اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو اور جہنہ میں جانا چاہتے ہو تو قالو وہ جو عرض کریں گے جب وہ یہ کہیں گے نبی کی فرماتا ہے وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو قالو ان کے آزائے بدن کہیں گے ہمیں اس نے بلوایا ہے جو ہر شے کو بلوانے پر قادر ہے ہمارا قصور اس بھی کیا ہے ہاتھ کہے گا میں تو بولنے کے لائق نہیں تھا مجھے خالق کے کائنات نے بلوا دیا ازائے بدن وہ کہیں گے ہم نہیں بول رہے تھے ہمیں بلوا لیا گیا ہے مجبور کر دیا گیا ہے ہمیں گفتگو کرنے پر اور ہمیں سچ اگلنا ہی پڑا رب کائنا جللہ والا جو ہر شے کو بلوانے پر قادر ہے بھلا اس میں تعجب بھی کیا ہو سکتے ہیں میرے اور آپ کے کریمہ کا تشریف لے جا رہی تھے سینا علی المرتضی کرم اللہ و جکیم اس حدیث کے راوی ہیں اور علامہ جلال سیوتی رحمت اللہ تعالی نے الخصائص سے کبرہ میرے اور آپ کے کریمہ کا ایک پہاڑوں کی وادی میں سے تشریف لے جا رہے تھے اچانک سینا علی نے متضا فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کوئی بڑے ہی دھیمی تھی میں لہجہ میں بڑے پرسوز انداز میں عقیدت و احترام کے ساتھ بڑے ہی محبت میں ڈوبے الفاظ کے ساتھ عرض کراتا السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں دائیں بائیں دیکھا یہ بارگاہ بے قسمنا میں سلام عرض کرنے والا کون ہے مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا پھر خود میرے نبی نے مجھ سے سوال فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی جانتی ہو یہ مجھے سلام کون عرض کر رہا ہے میں ارد کیا اللہ کہ نبی علی کا صلی اللہ علی میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا مجھے کوئی ایسا نفس نظر نہیں آیا زی روح ایسا کوئی نظر نہیں آیا گویا نہ رنگنے والا کوئی کیڑا نظر آیا نہ اڑنے والا کوئی پرندہ نظر آیا نہ کوئی چپایا درندہ نظر آیا کہ جس کو دیکھ کر میں گمان کرتا کہ یہ سلام عرض کر رہا ہے لیکن نبی مجھے تو کوئی بھی ایسی شئے نظر نہیں آ رہی زی روح کہ جس کو دیکھ کر میں گمان کروں یہ سلام عرض کر رہا ہے میرے کریم اس قرآن یہ فرمان کہ علی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا وہ پتھر دیکھ رہے ہو میں ارد کی آقا دیکھ رہا ہوں فرمان کہ وہ پتھر مجھے سلام عرض کر رہا ہے وہ اللہ جو پتھروں کو بلوانے پر قادر ہے جو درختوں کو بلوانے پر قادر ہے کہ درخت میرے کریم آقا کے دربارے انور میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے نبی کرسالت کے گواہی دیتے تھے جو کینکروں کو گفتگو کروانے پر قادر ہے وہ آزائے بدن کو بلوانے پر قادر ہے وہ آزائے بدن کہیں گے قالو انتقل اللہ اللذی ہمیں لائے کے گفتگو ناتک بولنے والا نطق گفتگو ہمیں لائے کے گفتگو کیا ہمیں بلوایا کس ذات نے اللذی وہ ذات کہ انت کا کل شئی جس نے ہر شئی کو قوتِ گویائی سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ حق ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ربِ کائنات کی تسبیح کر رہا ہے اب دی زبانی حال سے اور میرا اللہ اس کی تسبیح کو سن رہا ہے ہم سنے نہ سنے وہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ گفتگو میرے رب کی تسبیح ہے ربِ کی فرماتے ہیں وہ کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بلوایا کہ انت کا کل شئی وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَلَّ مَرَّا وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا ایک حساس لائے جا رہا ہے کہ اب دوبارہ تمہیں پیدا کیا ہے نا تمہاری کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے پہلے بھی تمہیں پیدا کیا تھا کرتوتیں کرنے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعرِ گرامی قدر ہے الدنیا مزرعات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بڑی جامع انداز بھی میرے کریم آکا رسولِ رحمتِ عالم نے دنیا اور آخرت کا نقشہ کہیں دیا کھیتی میں جو شخص جو بوتا ہے وہی کارتا ہے اور اگر بوتا ہے تو کارتا ہے اور پھر کھیتی بو کر کسان فارغ ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ بس وہ دانہ بیج وغیرہ وہ کھیتی میں بکھیر کے آ جائے اور گھر کے آکے ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہے ایسا کسان ناکام ہو جائے کرتا ہے اور کون ہوتے ہیں جو بونے کے بعد اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے مسلسل حفاظت کرتا ہے محض نیکی کلی نہ کمال نہیں اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے مرنہ برباد ہو جائے گی تیری نیکی تیرا گناہ اس کو تباہو برباد کر کے رکھ دے گا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور پھر ایک آدمی جب نیکی کرتا ہے گویا وہ بیج بو دیتا ہے اور اس کا پھل قیامت کے نیے کاٹے گا وہ دن جو پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا گیا تھا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّتِمْ وَإِلِهِ تُرْجَعُونَ اور جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا مارک کرتو تھے اب ان کا سلح پاؤ جو تم نافرمانی کیا کرتے تھے اب اس کی سزا بھگتو جو تم سرکشی کیا کرتے تھے اب اپنے سر تڑواؤ جس طرح دنیا میں تم سرکشی کیا کرتے تھے وَإِلِهِ تُرْجَعُونَ اور تم انہیں اسی کی جان لٹایا جائے گا یعنی وہ اول پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا گیا اب دوبارہ اسی کے حضور تمہیں لٹایا گیا ہے پیش کیا گیا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلِيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تمہیں ہرگز ہرگز چھپا نہیں سکتے تھے سطر کا معنی دھاپنا سطر اللہ تعالی جل والا کی بلند عالی صفت ہے کہ جو ایمان والوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے سطر العیوب ہے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا سطر ہم جسم کے اسی حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپایا جاتا ہے اسی سے لفظے مصطورات ہیں وہ جو چھپانے والی شے ہیں خاتون کو مصطوری سے لیے کہا جاتا ہے مصطورات کہ وہ ماذا اللہ تعالی سو ماذا اللہ تعالی بازار کی زینت نہیں ہیں وہ گھر میں چھپانے والی شے ہیں دور بکری فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تم چھپا نہیں سکتے تھے اَن يَشْهَدَ عَلِيكُمْ یہ کہ گواہی دیں تمہارے خلاف سمعوکم وَلَا أَبْصَارُكُمْ نہ تو اپنی قوتِ سمعات کو تم چھپا سکتے تھے نہ قوتِ بسارت کو تم چھپا سکتے تھے تم ان سے چھپ کر گناہ کا لیتے اپنی آنکھوں سے چھپ کر اپنے کانوں سے چھپ کر اپنے ہاتھوں سے چھپ کر اپنے عزائے بدل سے چھپ کر تم گناہ کا لیتے یہ غیر ممکن تھا پھر تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اللہ کے یہ سپاہی تمہارے پاس ہما وقت رہتے ہیں اور پھر یہ ہی نہیں یہ ہی نہیں مَعَذَ اللَّهِ تَعْلَى سُمْ مَعَذَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهِ تَعْلَى اپنی پناہ میں رکھے زمین کا وہ خطہ وہ قطع وہ ٹکڑا جس پر کھڑے ہو کے تو نے جرم کیا اس کا ذرہ ذرہ بھی تیرے خلاف گواہی دے دے گا اور اگر تُو نے نیکی کی ہے تو تیری نیکی پر وہ شاہد عادل ہو جائے گا جس طرح میرے اور آپ کے قریم آقا عَلَى تَعْلَى سَنَكَا وِرْشَارِ غَرَمِ قَدْرِ مَوَذَنْ عَذَان دیتا ہے جہاں تک اس کی عذاب کی آواز جاتی ہے قیامت کے دن وہ سارے حجر و شجر اس کے ایمان کی گواہی دیں گے میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزجل اللہ کے برگزیدہ بندہ میدانے میں نامی تھا اس نے ایک مٹھی کینکر کے اٹھائی اور اٹھا کے کہیں لگا گواہ ہو جاؤ میں کہتا ہوں اَشْحَادُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِكَ لَا وَأَشْحَادُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اَرْسُولُ ان کو گواہ بنایا پھر ان کینکروں کو زمین پر رکھ دیا رب کائنہ جللہ علی قدرت کاملہ اس کی موت واقع ہو گئے کسی نے خواب اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا گیا بتا تیرے ساتھ رب نے کیا سلوک فرمایا تو اس سے کہا ان کینکروں کی گواہی کے صدقہ سے میری مفرد ہو گئے میرے اور آپ کے کریم آقا کی سنتِ وارکہ ہے صحابہ کا عملِ وارکہ بھی یہی تھا وہ عموماً نمازِ فرض پڑھنے کے بعد تھوڑا دائیں بائیں ہٹ جائے کرتے تھے زیادہ نابی سے ہی تھوڑا ہی دائیں بائیں ہٹ جائے کرتے تھے ایسے کیوں کیا کرتے تھے کہ جتنی جگہوں پر کھڑے ہو کر تیرے نماز ادا کی ہوگی قیامت کے ان تیرے سجودِ نیاز کی گواہ یہ ساری جگہیں ہو جائیں گی اور عرض کریں گی مولا تعالی اس سے میرے اوپر کھڑے ہو کر بھی تیری توحید کا اعلان کیا تھا نماز ادا کی تھی ربِ قائنہ جل نمجکیم کو ضرورت نہیں کہ اس کی حضور گواہوں کو پیش کیا جائے وہ علم الغیوب ہیں وہ تیری ساری حالت اور کرتوتوں سے واقف ہے بلکہ جس طرح حدیث ابار کا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجیرہ البوجم شفیم وعظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشارِ گرامِ قدر ہے کہ ابھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ چند دن کا نطفہ پھر آلکہ پھر مدغہ یعنی جب وہ گوشت کا لوتھرہ بنتا ہے ابھی اس کے آزائے بدن بنے نہیں ہوتے کہ ربِ کائنات قاطبِ تقدیر فرشتے کو حکم دیتا ہے لوحِ محفوظ سے اس کا مقدر لے کھلا اور اس کی گردہ میں لٹکا دیا جاتا ہے یہ سائید و نیک وقت ہوگا یہ شقی و بد وقت ہوگا یہ مذکر ہے یا محنس ہے اس کا رزق کتنا ہے اس کی کرتوتیں کیا ہیں تیرے پیدا ہونے سے پہلے سب کے تیرا رب جانتا ہے پھر بھی ایک اصول اور ایک ذابطہ ہے کہ گواہوں کی گواہی کے بعد سزا دی جائے گی باوجودے کو جانتا ہے پھر بھی گواہوں کی گواہی کے بعد وہ سزا دی جائے گی ربی کے فرماتا ہے تم اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے تھے ولیکن زنان تم لیکن تم بے وقوفوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون کہ اللہ تمہارے اکثر آمال سے واقف ہی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ سے یہاں موافی مانگتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ مواف فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ مواف فرمائے اللہ تعالیٰ سے میں موافی کا طلبگار ہوں یہ جملے کافروں کے لیے ہیں قرآن کریم کی ان آیات و بارکہ کے یہ جملے کافروں کے لیے ہیں میں نے بار بار موافی اس لیے مانگی کہ کافروں کی آیتوں کو مسلمانوں پر چسپا نہیں کیا جا سکتا میں نے اس لیے موافی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں مسلمانوں پر چسپانی کر رہا لیکن حیرت زیادہ ضرور ہوں جو میں امومن ایک بات عرض کیا کرتا ہوں میں نہیں جانتا کہ ہم مسلمان نہیں رہ گئے یا ہمارا قیامت پر یقین نہیں رہ گیا یا ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہے اگر ہمیں یہ یقین ہے ہمارا رب ہماری کرتوتوں سے واقف ہے ہم بددیانتی کیوں کرتے ہیں کسی سے دھوکہ کیوں کرتے ہیں اگر مجھے پتہ ہے میں نے مر جانا ہے یہ میری دولت جو میں نے جمع کر رکھی ہے ایک پائی بھی قبر میں میرے ساتھ نہیں جائے گی میرے گھر والے میری کلائی کی گھڑی بھی اتار لیں گے اگر میں نے انگوٹھی پہنی وہ بھی اتار لیں گے میری جیب بھی خالی کر دیں گے اور مجھے وہ لباس پہنیں گے جس میں کوئی بھی جیب نہیں ہے شاید میرے دفن سے پہلے ہی میری جائداد کے بارے میں وہ فکر مند ہو جائیں میں اللہ تعالیٰ سے پھر محفی مانگتا ہوں مجھے معلوم ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں پتہ چلا انہیں اپنے اببہ کے مرنے کے بعد اپنے اببہ کی انگوٹھے لگوا لیے تھے جائداد کی خاطر مرنے کے بعد کہ میں اپنے اببہ کی جائداد پہ قبضہ کر لوں انگوٹھے لگوا لیے تھے اے تو ابھی قبر میں بھی دفنی ہوئے تیری جائداد کا بٹو رہا ہو گیا تجھے کیا ملا ظلم کر کے زیادتی کر کے لوگوں کے ساتھ معادل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کر کے فریب کر کے یہ دنیا کی دولت تونیا کٹھی کی جوتے تجھے پڑیں گے عیاشی کوئی اور کرے گا کیا تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تجھے رب کائنت کے حضور حاضر ہونا ہے ایک آش تجھے اس چیز کا احساس ہو جاتا تو پھر یقین ہے بھی یقین تو گناہ سے بچ جاتا تو دھوکہ نہ کرتا کسی سے فریب نہ کرتا فراد نہ کرتا پھر اگر نادانی بھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو تیرا رب تیری نماز کے صدقہ سے اس کو معاف فرما دیتا غریفت تو اس پر ہے نا تو جان پوچھ کے جو کر رہا ہے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں نے مر جانا ہے پھر بھی فریب کر رہا ہے پھر بھی دھوکے دے رہا ہے پھر بھی بدمواشی کر رہا ہے جبکہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تجھے مر جانا ہے اور تیرے رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے معاذ اللہ تعالیٰ تمہیں عدت کر رہا تھا رب کے کریم فرماتا ہے ان کافروں کے لئے وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ لِكَتْ تُمْ نَيْهُ گُمَانْ کیا تو کافروں کہ اَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کثیراً اکثر ان چیزوں کو مِمَّا يَعْتَعْمَلُونَ جو تمہارے عمال ہیں ان میں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ جللہ اللہ عنہ جانتا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ اور یہ تمہارا گمان تھا حقیقت نہیں تھی یہ تمہارا خیال تھا الَّذِي زَنَنتُمْ جو تمہارا گمان تھا بِرُبِّكُمْ اپنے رب کے بارہ میں کہ تمہارا رب تمہاری کرتوتوں سے واقف نہیں ہے یہ تم نے سوچ رکھا تھا کہ ہم چھپ کر گناہ کریں کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا رب بھی نہیں دیکھ سکتا اکل کے اندو یہی سبب ہے کہ اَرْضَاكُمْ تم مردود ہو گئے رندہ بارگاہ تمہیں بنا دیا گیا تمہیں حلا کر دیا گیا فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر تمہاری صُبو یعنی آنے والی کل کس حال میں ہوئی مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ تم شدید نقصان اٹھانے والے تھے کہ ہم بچ جائیں گے ہمارا رب نہیں جانتا ہم کیا کر رہے ہیں یہ کافروں کا عقیدہ ہے ایمان والوں کا نہیں ایمان والا جانتا ہے کہ میرا رب میری حال سے واقف ہے وہ منعظہ فرما رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے علیم و ذاتِ صدور ہے وہ دل میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اے کاش اے کاش یہ بات مسلمانوں میں یقین حد تک بڑھ جائے یقین کی میراج ہو جائے پھر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو غلطی سی ہوگا جس کی معافی کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرما رکھا ہے جس طرح میرے نبی فرماتے ہیں ایک حاج دوسرے حاج تک ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک نماز دوسرے نماز تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتے ہیں پھر تیر چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر تیرے معافی مانگے بھی معاف ہو جائیں گے اپنے آپ کو ارادتاً کیے گئے گناہوں سے بچا لیں بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیں اور یقین کر لیں کہ تیرا رب تیری حالت سے واقف ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے او کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بی اسرار کتاب